روحانیت شاید ہر انسان کا ناگزیر مقصد ہے روحانیت کا سفر مرشد کے بغیر ممکن نہیں وہی مرشد جس کے بارے میں بزرگوں نے کہا ہے اگر تمہاری پیاس سچی ہے تو جاؤ پہاڑ کی چونٹی پر جا بیٹھو تمہارا مرشد خود چل کر تمہارے پاس آئیتا یہی وہ استاد ہیں جن کے حضور بادشاہ بھی گھٹنوں کے بل حاضر ہوتے ہیں تاریخ قبعہ ہے کہ کافی بادشاہوں نے روحانیت کا سفر اختیار کیا شاید اس لیے کہ وہ دولت اور طاقت کا نشات چک چکے تھے روحانی سفر کا آغاز تو پر نور ہی ہوتا ہے نعمتیں نوازی جاتی ہیں کرامات دکھائی جاتی ہیں یہ سب ایمان کی پختگی کے لیے کیا جاتا ہے اور ایمان کو فقط آزمائش کے لیے پختہ کیا جاتا ہے آگ سے گزرے بنا سونا کبھی کندن نہیں بنا جلد ہی اندھیرہ چھانے لگتا ہے نعمتیں ضبط کیے جانے لگتی ہیں زندگی کا گلستان سہرا ہونے لگتا ہے حیات خود ایک بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے دن کا اجالہ رات کی تاریکی میں بدل جاتا ہے اور زندگی سبزے کی جگہ کشک مٹی لے لیتی ہے آزمائش در آزمائش اسی طرح آزمائی آ جاتا ہے مرید امید اور نا امیدی کے بیٹھ چکر کاٹتا ہے آزمائش جاری رہی تھی ہے گاہے کوئی نشانی نصیب ہو جاتی ہے اندھیرے میں ہی چاند پوری تاب سے چمکتا ہے روحانیت میں چاند کا بہت اہم مقام ہے یہ اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے خدا اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور ان کا بھلا جانتا ہے کبھی کبار ہمیں ہی راہ راست پر لانے کے لیے خدا ہمارے ہاتھ پیٹ دوننے سے نہیں شرماتا اپنے بندوں کو آدابس پرتگی سکھاتا ہے خدا کبھی ظاہرن زمین پر نہیں آیا نہ ہی آنے کا کوئی ارادہ آتا ہے وہ تو پاک دلوں میں رہتا ہے اگر خوش قسمتی سے اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اس کے پیچھے چلنا ہی خدا کے راستے پر چلنا ہے پاکی زگی ایک نہایت ہی مشکل عمل ہے لیکن ناممکن نہیں روشنی زخموں میں سے ہی تو تم میں داخل ہوتی ہے زخمی مرید اب شاید تیار ہے انہی ٹوٹے ہوئے ہاتھوں کا کشکول بنائے مرید کو حکم ہوتا ہے دل رکھ کر قبولیت کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو لیکن انہاں سے بھرا دل خدا کو حقیز قبول نہیں ہے تکبر خدا کی عدالت میں سب سے بڑا چھوٹے ہو تاج اتارے جاتے ہیں بہدنیت میں انسان کی انہاں کی کوئی جگہ نہیں ہے مانوی سر کاٹے جاتے ہیں اور انہیں جھکنا سکھایا جاتا ہے یہ سب انسان کو آجزی سکھانے کے لیے ایک آجز دل پر ہی اللہ تعالیٰ اپنی نظرِ قرم کرتا ہے تب ہی اس دل کو سکون اور معافت نصیب کرتی ہے موسیقی موسیقی